اور کیا کبھی آپ نے اپنے گھر پر اتنی بجلی استعمال کی کہ جس کا بل ایک کروڑ روپے سے ادھیک رہا ہو آپ کہیں گے نہیں لیکن سنت کبھی نگر میں ایسا ہی ہوا یہاں پر ایک گریب محلہ کو بجلی وفاگ نے ایک کروڑ گیارہ لاکھ روپے کا بل بھیج دیا اب تھی ایک ماں یونٹ دو لاکھ پچاس ہزار ساٹھ دیتی تھی تیرہ مارچ دو ہزار چودہ دے راشی ایک کروڑ گیارہ لاکھ اٹھانوے ہزار اکیاسی روپے جی ہاں یہی ہے بل کی پوری جانکاری جو پروانچل ویدیوت فطرن نگم لیمٹیڈ کی اور سے ساویتری دیوی کے نام پھیجا گیا بجلی کا بل ملتے ہی جیسے ہی اس بزرگ محلہ کے پیلوں تلے نامین کسکر آسمان سے آفت ٹوٹ پڑی وہ پریشان ہے کہ بل کیسے چھوڑا ہے پریشان یہ بہا کہ بل آواتا پری تین سے اب آواتا کروڑو لاکھو آواتا ایک کروڑ آواتا اب ایک کروڑ آئے بہا آواتا بل بل خراب کرے لیواتے سب ایک کروڑو آواتا ایک لاکھ کروڑ آئے بہا بتا دا ہم کہا دے بہا حالانکہ ہر بات بل ایک ہزار سے دو ہزار کے پیشی آتا رہا ہے لیکن موجودہ بل نے پورے پریوار کی نیند بھڑا دی ہے اس بارے میں جب سمبندت عدکاری سے بات کی گئی تو انہوں نے اسے خلدی مانا اور شدہرنے کی بات بھی کچی پریوار تو یہ بل طلب ہے اس کے پریوار ستمی میں منا رہا ہے بیچ میں ہوارے یہاں پہ ایک مسرس کے اینڈی کر کے ایک کام گواہ کر دی تھی جس نے بیرنگ میں بہت گاوڑی آیا ہے ان کے گاوڑی کرنے کے ویسے بل میں گاوڑی اپن ہوئی جو کہ آج چھک کر دیا جائے گا اور یہ بات تو پرتیش روح سے صحیح ہے کہ ایک کون کا بل نہیں ہو سکتا اس لیے ان کو سلمن نہیں آنا چاہی ہے عدکار یہ غلطی تو مان رہے ہیں اور صدہرنے کی بات بھی کر رہے ہیں لیکن انہوں نے یہ سپرش نہیں کیا کہ غلطی کیسے ہوگی اس کے لیے کون سمیدار ہے اور اس پر کیسے کاروائی کی جائے گی یا شاید کاروائی ہوگی ہی نہیں اس سمیں سن کبیر نگر سے آجے شیواستا